ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شرازی اور یہ فیصلہ آپ کا خصوصی پروگرام ہے کابل سے ہم کاش کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ کاش ہم باہر ہوتے پبلک سے بات کرتے اور آپ کو کابل بھی دکھاتے لیکن انفرچنیٹلی جو سیچویشن چل رہی ہے اور جس طرح کی سیکیورٹی سیچویشن ہے ہمیں منع کیا گیا کہ یہ رسک ہمیں نہیں لینا چاہیے لہٰذا ہم اب ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جو کہ یہاں ایک بہت ہی معروف سیاستدان ہے ایم پی ہیں ان کی رہائشگاہ ہے اور یہاں ہم پروگرام کر رہے ہیں اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ مین جو ٹاپک ہے ہمارا وہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ان میں مشکلات ان کے اندر جو رکاوٹے ہیں جو بہتر نہیں ہو رہے تعلقات ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اعتماد سازی کیسے ہو سکے گی اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع کے اوپر بھی کہ دونوں ملکوں کے بیچ جو ایک سب سے بڑا خطرہ اس وقت پیدا ہو رہا ہے دائش کی صورت اس کا تدارک کیسے کیا جائے گا یہاں بہت بات ہو رہی ہے کہ دائش کا بہت اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے جو یہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ اس پہ علامد ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے آگے جا کے سو کیا ہو سکتا ہے امکارات کیا ہیں خدشات کیا ہیں اور تحفظات کیا ہیں اور اس کے بعد پھر کس طرح سے ان روابط کو بڑھایا جا سکتا ہے میرے ساتھ بہت ہی دسٹنگوش لوگ ہیں آپ سب کو جانتے ہیں میں بھی تعرف کروا دیتی ہوں میرے اس ہاتھ پہ حسن خان صاحب ہیں جو کہ خیبر ٹی وی کے ایک جانے مانے بلکہ ہم کہتے ہیں یہ خیبر ٹی وی کے حامل میر صاحب ہے اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہما بقائی ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں پڑھاتی ہیں اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ان کے بہت ہی آہ سائبر رائے ان کی جو آہ شخصیت ہے بہت بہت شکریہ نجیبہ وی ساتھ ہے شیز ینگ جرنلسٹ پاکستان سے بھی ان کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ افغانستان کے ساتھ ہے یہ یہاں کی پہلی خاتون ہے جو کہ بہت ہی بول طریقے سے بول کا مطلب یہ ہے کہ بہادری کے ساتھ یہاں پہ پروگرام بھی پیش کرتی ہیں بہت سارے خطرات کا بھی سامنا ان کو جس میں کہ طالبان اور جو دائش ہے ان کی طرف سے خطرات بھی موجود ہیں بہت بہت شکریہ نجیبہ ہمیں جوائن کرنے کا میری ساتھ پہ جناب حامل میر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں اور افغانستان تو میر صاحب کا دوسرا گھر ہم سمجھتے تھے جب ہم نے آنکھ کھولی تو میر صاحب ہے میر صاحب کے ساتھ یاسینی صاحب ہے جو یہاں کے میر ویس یاسینی صاحب جو کہ یہاں کے ایم پی آپ بھی میر ہیں تو یہ دو میر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تعرف خالد پشتون فرم کندہار ایم پی ممبر پارلیمنٹ اگین ایک اور ممبر پارلیمنٹ ہے ہمارے ساتھ خالد پشتون صاحب کندہار سے یہ تو ہی پشتون بہت بہت شکریہ اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اے افغانستان کے ایک اور میں خیال ہے پاکستان افغانستان دونوں جگہوں پر بڑے پاپولر سلیم صافی صاحب تو جرگہ پروگرام کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم ہی جرگہ کر رہے ہیں ان کے تعاون سے ان کے تعاون سے بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے یاسینی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں یاسینی صاحب پاکستان اور افغانستان ان کے بیچ میں تعلقات میں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس قدر برے تعلقات ہو جاتے ہیں بلکہ ہیں اس وقت بھی کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو میں دوبارہ خوش ہوں جیر کہتے ہوں پہلے تو جیو پولیٹیکل پرابلم تا زیادہ ابھی جیو ایکنومکس کا مسائل پیش آئے ہیں مل ملا کر پاکستان کا اور افغانستان کا پاپولیشن جیٹ ویل بی ابو کپل ہنڈیڈ میلین دو سہو تیس میلین پہنتیس چالیس میلین کے برابر ہوں گے تو آو بی کن فیڈ آور پور سیٹیزنز آن بودھ سائیڈ آف دا بورڈر آور غربت سے جو ہے سارا مسائل کا جر غربت ہوتا ہے بلکل اور اگر امن نہ ہو تو غربت اس کے ساتھی ہوگا نرکاٹک اس کے ساتھی ہوگا بدبنی اس کے ساتھی ہوگا بلکل اس کے اقدار اور ویلیوز کا کوئی چانسز نہیں سب آپ کیا کہیں گے کیونکہ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہم سب لوگ ہیں اگر افغانستان کو دیکھیں تو وہ بھی اور پاکستان کو دیکھیں تو وہ بھی وہ کہتے ہم غلط نہیں ہیں یہ کہتے ہم غلط نہیں ہیں غلطی ہے کہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں ابھی تھوڑی دیر پہلے کا ابھی یاسینی صاحب کے گھر پہ بہت سے لوگ کٹھے تھے تو مجھے یہاں پہ ایک بہت پرانے دوست ملے باہدیار صاحب تو میں نے کہا یار آپ بڑے عرصے سے مجھے ملے نہیں اس نے کہا میری آپ سے لڑائی ہوگی تھی میں نے کہا میری تم سے کب لڑائی ہوگی تھی بھائی اس نے مجھے یاد لائی کوئی لڑائی مجھے یاد نہیں تھی اس کے بعد وہ میرے گرے لگ کے کافی دیر تک جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو سوری سوری کرتے رہے اب مجھے ایک لڑائی یاد ہی نہیں ہے اور اس کو تھوڑی سی یاد تھی تو یہ مس کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی پاکستان اور افغانستان میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اچھے لوگوں کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں برے لوگوں کے آپس میں برے تعلقات ہیں تو اس وقت اتفاق سے آپ یہاں پہ سب اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ یہ پشتون صاحب اور میر بیس یاسینی صاحب کو تو آپ جانتی ہیں شاید آپ نجیبہ فیض کو پوری طرح نہیں جانتی ہیں نجیبہ سے ابھی تعریف ہوئے ابھی آپ جب ان سے بات کریں گی نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ افغانستان میں کتنے اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں اور وہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کا کام جا یہ ایسے کر سکتے ہیں اب آپ اس سے گفت گفتے ہیں اچھا میر صاحب نے ساتھ گائنڈ بھی کر دی ہے نجیبہ خواتین کے پرسپیکٹیو میں لوگ بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ خاتون کے ہونا کتنا مشکل ہے ہر سوسائیٹی میں پاکستان میں کتنا مشکل ہے میں اس پر نہیں بات کروں گی کیونکہ آپ ایک ایک ایکول سیٹیزن بھی ہیں یہاں کی آپ کو یہاں آکے ایکسپیرینس کیسا لگ رہا ہے کام کرنے کا کیونکہ آپ پاکستان میں بہت پاپولر ہیں تو آپ کو یہاں مشکل کیا لگ رہی ہے اور مسئلہ واقعی جو میر صاحب کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ ہے یعنی روابط کی کمی یا کچھ اور ہاں بلکل بلکل میں ان کے بات کو سیکنڈ کروں گی کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو بات چیت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ بات چیت کن کے بیچ میں ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور چونکہ میں خود کو یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے تو پاکستان میں ہی زیادہ تھا لوگوں نے مجھے ڈراموں میں ہی دیکھا ہوا ہے پروگرام میں ایسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ نجیبہ تم نے جب تمہارا بہت اچھا کیا رہی ہے جا رہا تھا پاکستان میں کیوں آئی تو میں نے کہا کہ اور ہما جی بیٹھی میرے اس نے کہا تو میں ڈر نہیں لگتا اس سیچویشن میں جب آپ لوگ آئے ہیں وارز ہو تم اپنس سیکیورٹی ہے اور تم بغیر دپٹے کی سارا موڈرن ہو سے تو میں نے سکا کہ شاید ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے لیکن یہ چانس شاید بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کہ کسی بھی کچھ کرتے نہیں کسی کسی ملک کا نمک کا حق تو ادا کرنا بہت مشکل ہے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے اور میرے خیال میں میرے اس ٹیپس ہے کہ میں یہاں پہ کیا کر سکتی ہوں میرے خیال میں سب سے بڑی پاور جس ملکے بھی ہے وہ ہے ینگ جنریشن نیو جنریشن ہے آپ کے ٹھیک ہے اور عام لوگ جو ہیں کوئی پولیٹیشن نہیں اور کوئی کیا کہتے ہیں اس کو کوئی اور لوگ نہیں تو آپ ایک بریج بن سکتے ہیں میں سب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بریج ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ تو میرا بھی آپ بریج بن سکتی ہیں یوت کے یہ آلیڈی بریج ہیں اور ان کو بریج بنانے میں ہم سب کو زہر لگانا چاہیے بلکل بلکل پشتون صاحب آپ سے بات کر کے بھی رسلیم صاحبی صاحبی وہ تو تبیل کی چیک نہیں ہے اور وہ بلکل مستقل جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کیوں مجھے وٹھایا کیوں مجھے نکالا کے بعد یہ آپ پکڑی ہے اور اب مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف اعتماد کی کمی ہے اور جو سٹیٹ جس میں ہم بیٹھے ہوئے کہ ہم ریلائز نہیں کرتے دونوں طرف ملک کے ہمارے مسئلے ایک ہیں یعنی ٹیرزم ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ہم کیوں نہیں حلتا ہے first of all I do understand Urdu 100% but unfortunately I cannot talk you can speak English in Urdu yes indeed we always thinking that the misunderstanding between Afghanistan and Pakistan has been going on since the born of Taliban unfortunately prior to that we had an excellent relationship in fact we are dreaming about those days here in Afghanistan if you ask any Afghan who used to be migrated to Pakistan lived there for many many years they have a great memory from Pakistan people I am also one of them Pakistan یہ سمجھتا ہے کہ جب سے بیچ پہ انڈیا ہے پاکستان اور افغانستان کی تعلقات ہے I think I think I think we have brought India to this episode actually and one of the actual problem in Afghanistan was that we were thinking because under the strategic depth there was a rumor that Pakistan eventually wants Afghanistan to be part of their soil like in fact they were saying there's going to be the fifth province or fifth soba actually so for that reason the people were extremely worried we were worried because Afghanistan اب تو یہ ریرائزیشن نہیں ہے 5,000 years of history here so now of course we know that I've been to Pakistan I have spoken with Pakistani politicians now I think the normal Pakistani the normal Pakistani citizens are completely innocent they are the most good innocent and sophisticated people here in our neighborhood like we always say that if you ask any Afghans ordinary Afghans they will tell you the same thing like I told you but the policy of the Pakistan government which is we don't call them the government policy we call it the military policy we need to change that has to be changed completely یہ جو complaint تھی اس جو FES کا یہ جو دورہ تھا اس میں ہم نے یہی باتیں سنی ہیں بار بار کہ جی آپ کی جو military establishment ہے وہ policy بناتی ہے اور ان کو پاکستان کے عوام یا سیاسی حکومت سے شکوا نہیں ہے ان سے شکوا ہے تو آپ کیوں یہ misunderstanding ابھی تک کبھی تو جنرل باجبہ کا بڑا سکسیسفل دورہ ہوا ہے یہاں پہ کچھ commitment بھی ہوئے ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں Afghans میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ Afghans کے بیچ میں کچھ اور لوگ آگئے ہیں مثلا آج میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ مولا ہے بطلہ اور اشرب غنی کے آپس میں بیٹنے اور اپنے ملک کا مسئلہ حل کرنے میں کیا حرج ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان دونوں کے باتچیت بھی یا رابطہ بھی کبھی ایک ملک کے ذریعے کبھی دوسرے ملک کے ذریعے اور کبھی تیسرے ملک کے ذریعے ہو رہا ہے اور دوسرا اس ملک کے اندر پہلے سویت یونین دخیل ہو گیا تھا دوسری طرف سے امریکہ دخیل ہو گیا تھا ایران بھی دخیل ہو گیا سعودی عرب بھی دخیل ہو گیا پاکستان بھی دخیل ہو گیا انڈیا بھی دخیل ہو گیا اور وہی باہر سے داخل ہونے والے لوگ وہ افغانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے اور اس لیے دو افغان آپس میں لڑ رہے ہیں دوسروں کی لڑائی ہے دوسروں کے مقاصد کیلئے ہے وہ افغان سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے افغان کا کاندہ استعمال کر کے اور افغان کا خون بہا کے تو ان کی غلط فہمیوں کے ازالے کا یہی طریقہ ہے کہ افغان آپس میں خود ڈائریکٹ ہو جائے اور جو کاندہ وہ کبھی پاکستان کے سامنے جھکاتے ہیں کبھی ایران کے سامنے جھکاتے کبھی امریکہ کے سامنے جھکاتے ہیں وہ کاندہ اگر افغانی ایک دوسرے کے آگے جھکائے تو مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور یہی معاملہ پاکستان اور افغانستان کا بھی ہے ہم نے رہا کہ پچھلے سالوں میں کبھی یعنی قابل شرم بات ہے کہ قابل اور اسلام آباد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لئے کبھی واشنگٹن جاتے ہیں کبھی بیجن جاتے ہیں کبھی کسی اور جگہ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب تک تیسری قوت رہے گی تو یہ تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہو بلکل اس لئے میرے خیال میں تو افغان مسئلے کا بھی حل یہ یہ کہ افغان اپنے آپس کے سے کوئی بھی تیسری قوت ہو پاکستان گو بھی بیچ میں نکال لے افغان اپنے مسئلے آپس میں حل کرے اور پاکستان اور افغانستان اگر ایک دوسرے کے ساتھ دیریکٹ ہو جائے اور مختلف طاقتوں کے ہاتھ میں کیلنا چھوڑ دیں تو پھر یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو مجھے لگتا ہے بہت کرٹیکل ماس جیسے کہتے ہیں وہ تو تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ہے لیکن کچھ بہت خطرناک زمینی حقائق ہیں جن سے ہم نظر پوشی نہیں کر سکتے اور گوکے سلیم شافی صاحب بلکل بجا فرما رہے ہیں اور یہ بھی ہے کہ ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں اغوان لیڈ اغوان اون پیس پروسیس کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے سٹریٹیجک ڈیپتھ کے فنومنیک کو دفن کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے ایک بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے اغوان بھائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے سٹریٹیجک ڈیپتھ تفن کی ہے لیکن سٹریٹیجک ونڈربلیٹی کا خوف ابھی بھی زندہ ہے اور جب تک وہ خوف اڈریس نہیں ہوگا اس وقت تک میرا خالے تعلقات میں بہتری نہیں آسکتی اور ایک بات اور ہے کہ ہم نے اپنی دوستی دوسرے ملکوں کے ہاتھ گروی رکھتی اگر وہ ہم واپس لے لیں تو میرا خالے آگے بڑھنے کی بہت چیز اور ہمارا مستقبل جڑا ہے نہ نا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم ساتھ آگے نہیں بڑھتے ہیں بکل حسن خان صاحب آپ تو یہاں ریگلرلی آتے ہیں کور کرتے ہیں اتنے سالوں میں کہاں پاکستان آپ کو لگ رہا کہ پاکستان کے بحاف پہ کمی ہے ایفرٹس کی جو یہ نہیں ہو رہا خاص کر کے میں نے بھی پوچھا کہ آرمی چیف جب یہاں آئے ہمارے تو بہت ہی ان کا واملی ان کو ویلکم کیا گیا بہت کمیٹمنٹس انہوں نے بھی کیے انہوں نے بھی کیے جسے سے ریپورٹ ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان وہ کمیٹمنٹس پورے کر پائے گا مثلا ان کا ایک بڑا کمیٹمنٹ جو کہ یہاں ہمیں پتا چلا لوگوں سے بات کر کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی فتوہ آ جائے کہ یہاں جہاد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان سے یہ وطوہ آ جائے تو یہ ہو سکتا ہے ممکن پہلے میرے خیال میں پہلے تو آپ کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے فیصلہ آپ کا ابھی یہ فیصلہ جو ہے نا یہ پاکستانی عوام اور افغانستان کے عوام کو کرنا ہے کیونکہ دونوں طرف کے جو سرکار دولت یا جسے ہم حکومتیں کہتے ہیں ان سے یہ ایک حقیقت ہے کہ تلخیاں بہت ہیں اور اس کے پیچھے کچھ ہیں اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے ویسے کمیونکیٹ نہیں کیا یا لیک اپ کمیونکیشن تھی یا کوئی اور آکے اس نے ہمارے درمیان جو ہے یہ سیچویشن پیدا کہ اس طرح بھی نہیں یہ دونوں کا ہاتھ ہے ایک تو انفورچنیٹلی افغانستان جب پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے تو اس کی ہسٹری نائن الیون کے بات شروع ہوتی نائن الیون سے پہلے کیا ہوا تھا کسی بھی افغان سے پوچھے وہ اس پہ ایک تو جنرلی ہم ڈسکس کرتے لیکن کہ جو انیموسٹی کا جو یا جو ہیٹریٹ کا جو ہے یہ نائن الیون والی بات کی جو سیچویشن ہے اس سے پہلے افغانستان نے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ گنگا نہایا ہوا تھا اس نے بھی بہت کوشش کی تھی پاکستان کو خراب کرنے کی اسٹاریکل ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اب پاکستان نے بھی پھر کاؤنٹر کیا ہے یہ دیکھیں یہ کاؤنٹر ایک مو ہوا ہے پاکستان کے طرح اس نے بھی حقیقت ہے دیکھیں جب تک پاکستان اور افغانستان یہ ایران کو بدنام کرنا ہندوستان کے بارے میں کہنا ہندوستان کو بھی ہم نے خود راستہ دیا یہاں پہ ہندوستان نہیں تھا ایران کو بھی ہم نے راستہ دیا یہاں پہ ایران نہیں تھا امریکہ کو بھی ہم نے کہا کہ آو جی فیلڈ تیار ہے اور ہمارا گراؤنڈ ہے اور آپ استعمال کر سکتے اسی طرح رشن بھی اس طرح نہیں آئے تھے کہ وہاں سے گوڑے پہ سوار ہو کے ہم جا رہے ہیں سالنگ پاس کر کے ہم قابل جا رہے ہیں ہمیں اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو پہلے ایکسپٹ کرنا ہوگا اور اس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح اگر میرویس حسینی صاحب کے گھر میں تقریباً دس سال سے آ رہا ہوں تو مجھے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ میں کل کے بتاؤں کہ میرویس حسینی صاحب آپ نے بھی یہ کیا ہے حامد میر صاحب نے جو بات کی اپنے پرانے دوست کی تو اس نے کل کے آکے کہا تو اس نے کہا ایم ریلی ساری اسی طرح ہمیں کل کے بات کرنی پڑے گی یہ جو ساری کہنا پڑے گا اور جہاں تک پاکستان کی طرف سے فتوے کی بات ہے میرے خیال میں اس کا ٹیکسٹ بھی تیار ہے اور وہ شاید اسی مہینے انشاءاللہ ہو جائے گا اور انتظار یہی ہے کہ افغانستان نے جو کمیٹمنٹ کی ہے وہ بھی بڑے وائٹل ہے وہ بھی پوری کرنی ہے اچھا وہ جو کمیٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں لیکن میں یاسینی صاحب ہم تریٹس کی بات کر رہے تھے چونتیس میں سے سولہ میں انفلوینس ہو چکا ہے دائش کا ان کی پریزنس موجود ہے ہم اگر انفلوینس پہ زیادہ وہ کر دیں تو ان کی پریزنس موجود ہے اور کچھ تو جو پاکستان کے ساتھ لگنے والے ایریاز ہیں وہاں تو بہت زیادہ ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک گروئنگ ابھی پچھلے مسئلے حال نہیں ہوئے ہیں کہ دائش کی جو گروت یہاں پہ ہے اور دونوں کو خطرہ ایکویلی پاکستان اور افغانستان دونوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ فتوے والا معاملہ جو ہے یہ بہت ضروری اور ایزنچل ہے فتوہ اس طرف سے بھی آنا چاہیے اور ہمارے طرف سے بھی آنا چاہیے دوسرا بات ہے کہ دائش بڑا خطرہ بن کر کے اوبر رہا ہے اس خطے میں یہ بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور پاکستانی بھائیو کیلئے بھی خدا نہ قلصتا کیونکہ ادھر سکٹیرین وار کا ہسٹری ہے افغانستان کے مقابلے میں ادھر سکٹیرین وار کبھی بھی نہیں ہوا جو نائنٹیز میں ہوا ہے وہ پولیٹیکل کارستہ کلنے کے لئے استعمال ہوا ہے کبھی بھی سکٹیرین نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی خدا نہ قلصتا ادھر بھی سکٹیرین ہو جائے تو اس ایک چارہ جو ہی ہو سکتا ہے کہ افہام و تفہیم اور اسلام آباد یوں سمجھ لیے کہ قابل کا امن اسلام آباد کا امن ہے اور قابل یوں سمجھ لیے کہ اسلام آباد کا امن جو ہے اسلام آباد کا بچہ جو ہے اسلام آباد کا بیٹے اور بیٹیان جو ہے یہ ہمارا ہے یہ اگر نہ سمجھ لیے تو یہ کبھی بھی ٹیک نہیں ہو میرے صاحب یہ بات آپ سے بھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو دائش کا مسئلہ ہے یہ حامد کرزئی صاحب نے کہا کہ اس میں امریکن انوالمنٹ ہے یہاں بہت سارے پولیٹیشن سے ہم نے سنا عساق گلانی صاحب اس دنیا یہ بات کر رہے تھے تو یہ اگر امریکہ اس ملک کے اندر انڈریس چاہتا ہے اور اپنی پریزنس فور دی لانگ ٹائم چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کونسپریسی تھیری کو ہم تسلیم کر لیں دیکھیں اس وقت افغانستان میں دائش سب سے زیادہ اسٹرن افغانستان میں ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے ننگرہار پروونس میں اور ننگرہار میں بھی جو جلال آباد کا شہر ہے وہ زیادہ تر ان کے اٹیکس کی زد میں ہے تو اس بارے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اتھارٹی اگر کسی بندے کی ہے تو وہ یہ بیٹھا ہے کیونکہ ان کے تعلق تورہ بورہ سے ہے تورہ بورہ اور جلال آباد یہ سارا ان کا علاقہ ہے اب یہ دائش کی بات تو کر رہے ہیں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ دائش کے پیچھے امریکہ ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں کہہ رہے یہ کیوں نہیں کہہ رہے یہ عزیزہ میں ایک ایک صلاح ہے ہمارا پاکستان میں کہ میں خدا و رسول گواب بنا کر میں بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ کوئی ثبوت ادھر ڈریکلی میرے پاس ہے ہی نہیں کہ میں کہوں کہ امریکہ اس کی پیچھے بات ختم ہوگی اور میرے خال میں یہ پھر نہیں 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 پھر بھی کیسے میں کہہ سکتا ہو کہ دو تین سال سے امریکہ دائش مار رہا ہے ایک بات اور اس کا اور ریزن ہے جو اس طرف سے پاکستان سی جو ملٹن ہے آسانی افغانستان آ جا سکتے ہیں اور کابل سی جو ملٹن ہے ایون فرم ازباکستان فرم چیچنیا فرم سودران افغانستان اور اس کا ایک پیشی نام کہتے ہیں فارسی میں کہ جس پرسیڈنٹ جو انگلش میں اس کو کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن ادھر کیوں تو ربوڑا میں کیوں آیا کیونکہ یہ ایک ٹرین جو ہے اس کا لینڈسکیپ جو اس کا ہے اور اس کا جیوگرافی جو ہے تینوں چاروں طرف سے اس کو نکالنے کا بھی جگہ ہے ڈیفنس کرنے کا بھی جگہ ہے تو وہ تو آپ کا اپنا علاقہ ہے امریکہ وہاں سردینٹس کرنے میں ناکام ہوا بلکہ افغانستان کے اندر امریکہ ناکام ہوا ہے اور وہ اپنی ناکامی پاکستان کے سر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ناکام امریکہ نہیں ہوا ہے ناکام افغانستان ہوا ہے ناکام پاکستان ہوا ہے چلے یہ ان کی بات ہو گئی اب میں ایک بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ایویڈنس نہیں ہے کہ امریکہ دائش کے پیچھے ہے لیکن اس ریجن میں ابھی جو انہوں نے بات کی یاسینی صاحب نے کہ پاکستان میں جو سیکٹیریر نظم ہے اس کی ہسٹری موجود ہے میں آپ کو اس ہسٹری کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی یہ کام شروع کہاں سے ہوا تھا انیس سو انیس میں امریکہ سر کے جنرلیہ والا باغ میں ایک شخص نے قتل عام کیا تھا اس کا نام تھا جنرل ڈائر جنرل ڈائر کا تعلق کس ملک سے تھا برطانیہ سے برطانیہ سے جنرل ڈائر نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے ٹرائبز آف فرنٹیر اب وہ فرنٹیر جو ہے وہ خیبر پختونخواہ نہیں ہے وہ فرنٹیر ہے جو یونائٹڈ انڈیا کا بورڈر تھا اور ایران کا بورڈر تھا اور افغانستان کا بورڈر تھا اس کو وہاں پہ ڈپلائی کیا گیا تھا اس نے اپنی کتاب میں یہ ایڈمٹ کیا ہے اپنی کتاب میں جنرل ڈائر نے کہ وہ بلوچ ٹرائبز کے خلاف ایک آپریشن کر رہا تھا جو کہ سننی تھے اور ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل تھا لہٰذا اس نے ہزارہ جو ٹرائب تھی اس کو بھرتی کیا ان کو بھرتی کر کے وہ ادھر لے کے گیا بلوچ علاقے میں پھر ان کی آپس میں لڑائی کروائی پھر وہ ان کے اندر سیکٹیرین ہیٹریٹ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتا تھا یہ اس نے خود لکھا ہے اور پھر اس نے یہ لکھا ہے کہ پھر میں ان کو انکریش کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا سر کاٹ کے ان کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلیں جو کہ ابھی کھیلا جاتا ہے مجھے نہیں پتا امریکہ ہے یا نہیں ہے لیکن فٹ پرنٹس یہ بتاتے ہیں کہ اس خطے میں جو سیکٹیرینزم ہے اور سیکٹیرین تیریرزم ہے اس کو برطانوی سامراج نے پیدا کی نہیں watہ کیا لیتا کا فعل چ Shape ہے افغانستان ز� vary v v Forever ڈالچы ڈالاشní من كل حامل Dieش ڈالچہ اپنے ساد میری وقت جو با جو اپنے ہیں کیونکت estní اسedereen ہر لو جمعیت non Rus دی اسر regulatory 90% آفغانستان او sposób عربی اسم موسیقی وہ مجھے مجھے ہیں وہ مجھے ہیں لن 1943ہ وقت کام کیا ، واستمی جوارد سوچا ، وبه ان کا تحرم کام با سوال ، پاکستان حضرتوائی وقت ، سوال طور پاکستان صلی کا قدمت حضرت تخرج ، جاگم بدد ، شمسیر بیسار اور اگرام سوال، اقرام بیسار بیسار ، سوالت باپستانات اگرام باقام Guys takوام باقام اگرام کانئی ، لنکل تالی باقام فدران باقام باسید ، اور اس سےی��ہر ہوں نہیں ہے mae جانبوں ہیں کھڑی مجھے میں مجھے پاکستان جب دیکھو پاکستان ہے مجھے اس کو داخل داخل کی تشکیش مجھے دستے ہیں اچھیا رو ہونا کی طریقہ کی طریقہ کھڑی مدید ہم افغانوں نے نہیں دیکھو پاکستان کی طریقہ کی طرح اور وہ معنی بھی مجھے ان ASکاتے ہیں جانب پاکستان جوانٹلی و امریکان حقیقت بمباردمنٹ نیسی ایک نیا انگریہ ہے جب جیسے انجریہ جانبیلی انجریہ پر کراچی پورٹ جانبیلی پر کراچی پورٹ پر کراچی پر کراچی پر کراچی پورٹ پر کراچی پورٹ آپ کہتے کہ اس کے سب سے Karachi اور Kovaitا۔ موید چارہی رہے ہیں۔ میں ب matter مجھے ڈالیا میں کہتے ہیں۔ رہ پارچی اور کڈا ہوا جائے گا۔ مجھے ایچھے تیوری آبتہ ہوا جانب اسے کیا سکاندہر۔ کیا کہا وہ دستانوں کو انتظر ہای Anything Is Forgivion کیا ہے۔ مجھے آپ پاکستان کے مئرے ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہوا جانبا ہے۔ این امرکہ تعالیچ کے ساتھر کو امریکہ ہمارے کی طرح کیا اور اس کے ساتے ہیں بہمین ساتے ہیں تو مجھے ملکابی ایسی ملکابی یہ فہتا ہے ہمارے حرمی ہمارے حرق تکاہم 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 کیا کیا ہمارے کرتا ہے ہی رہے ہمارے تاریمان رقا ہے گرانی ہمارے کرنی ہمارے کر ساتھ انہوں نے پاکستان کو نہیں ہے اس کا رسپانسی بلکہ چیزوں کے لئے کیا ہے دیکھیں پاکستان کچھ عرصے کے لئے افغانستان کی غلطیوں کی بجائے افغانستان کی اچھائیوں کا ذکر شروع کر دے اور اپنی غلطیوں کا ذکر شروع کر دے اور افغانستان کچھ عرصے کے لئے پاکستان کی برائیوں کی بجائے پاکستان کی قربانیوں اور اچھائیوں کا ذکر شروع کر دے تو ایک تو یہ کہ یہ معاملہ بہت ایزی لی حال ہو سکتا ہے دوسرا کہ اس وقت دیکھیں پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا ہے افغانستان کے لیے اور یہ جو انڈیا وغیرہ کی بات کی جا رہی ہے نا میں تب مانوں گا انڈیا جا کے اپنے ایک لاکھ افغانوں کو بھی ادھر پناہ دے دے اور صرف پناہ نہیں بلکہ ان کو اپنے شہریوں جیسے ایکول رائٹس دے دے تو ہم مان لیں گے ٹھیک ہے ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے لیکن پاکستان کی غلطی کیا ہے پاکستان نے قربانی بھی بہت دیئے سفر بھی بہت کر رہا ہے جس طرح امریکہ دے کہ چین کی بنسبت ہم امریکہ نے پاکستان کی مدد بہت زیادہ کی ہے ہم جو چین نے ماضی میں کیش کی صورت میں پاکستان کو دیا ہے نا ہم وہ امریکہ کے عشری عشیر بھی نہیں ہے صحیح لیکن پاکستان میں جتنی نفرت امریکہ سے ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بالکل اور چین کے بارے میں پاکستان کی تمام قوم کا اور تمام قیادت کا اتفاق ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ امریکہ امداد دے کے ڈکٹیٹ بھی کرتا ہے اور ہمارے اندرونی معاملات پر مداخلت بھی کرتا ہے پاکستان کی ابھی تک افغانستان سے متعلق جو پالیسی رہی ہے وہ بینی ہی ویسی ہے جس طرح کہ امریکہ کی پاکستان میں پالیسی رہی ہے بالکل پاکستان یہ مہربانی کرے کہ افغانستان میں اس طرح کی پالیسی اپنائیں جس طرح کی چین کی پالیسی ہے پاکستان میں اور افغانستان یہ مہربانی کرے کہ اس طرح رسپانڈ کرنا شروع کرے جس طرح پاکستانی چین کو رسپانڈ کرتے ہیں نہ کہ امریکہ کو رسپانڈ کرتے ہیں اور ایک آخری نکتہ میں دیکھ کہ تقریباً ہر سال افغانستان آتا ہوں دو تین مرتبہ بھی آ جا تمہار سال بھی لیکن مجھے اس مرتبہ میں بڑا ڈپریس اور تشویش کے ساتھ پہلی مرتبہ میں کابل سے واپس جا رہا ہوں وجہ ایک تو یہ کہ افغانستان میں کابل میں اتنی انسلٹینٹی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی اب ہے اتنا ٹینشن میں نے کبھی نہیں دیکھا تا جتنا اب ہے دوسرا ماضی میں اور افغانستان کے اندر عوانی سطح پہ پاکستان سے متعلق اتنی ہوسٹلیٹی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی اب ہے بلکل اسی طرح یہ پہلی مرتبہ ہے کہ افغانستان کا بھی تقریباً ہر فریق کنفیوز ہے بلکل تو یہ جہاں افغانستان کے لیے تباہی کی خبر ہے وہاں پاکستان کے لیے تباہی کی خبر ہے اور پہلے یہ تھا کہ افغانستان میں صرف پاکستان اور انڈیا کے پراکسی وار تھے یا پاکستان امریکہ اور اس کی مخالف قوتوں کا القاعدہ وغیرہ کا اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان میں بہت سارے پراکسی وار بہت سارے اور کریکٹر بھی داخل ہو رہے اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ دونوں ممالک کی قیادت نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کا تو میری دپریشن کی وجہ یہ کہ میں اس ریجن میں ایسی تباہی دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم ماضی کی تمام تباہیوں کو بھون جائیں گے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ میں میرے پاس وائنڈ اپ کرنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں ہے جو ابھی جو ہے وہ صافی صاحب نے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں کبھی ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے کبھی بھائی نہیں بدلے جا سکتے جب ہم ہمسائے بھی ہیں ہم بھائی بھی ہیں تو ہمیں کسی تیسرے کی کیوں ضرورت ہو ہم کیوں نہ بیٹھیں اور صرف ایک لفظ ایک دوسرے سے بول دے سوری بہت بہت شکریہ تکاول میں ہے تو ذرا دوستوں سے اچھی چھی باتیں بریک سے پہلے اختتام سے پہلے ہم کریں اور نعرہ لگاتے ملکے پاک افغان دوستی زندہ بار پاکستان زندہ بار افغان دوستان زندہ بار ملکے پاکستان